اسلام علیکم آج میں آپ لوگ کے لیے آٹے کی پنیوں کی ایسی ریسپی لے کر آئی ہوں جس سے آپ کے بچوں کی دماغی اور جسمانی صحت دونوں ہی بہت مضبوط ہوں گی آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ بے شمار ٹپس شیئر کرنے والی ہوں جس سے آپ لوگ کے بچوں کی ہیلتھ میں بہت اچھا اثر پڑے گا ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آہر تک لازمی دیکھئے گا تو آئیے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ڈرائی فروٹ کو موٹا موٹا کاٹ لیں گے آپ چاہیں تو آپ اس کا پوڈر بنا کے بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میرے گھر میں یہ اسی طرح سے پسند کیے جاتے ہیں اس وجہ سے میں انہیں چوری کی مدد سے کاٹ لوں گی میرے پاس یہاں پہ ہروٹ ہے بادام پستا کشمش اور چار مگز ہے آچھا آپ کے پاس جو بھی ڈرائی فروٹ آویلیبل ہوں آپ اس سے ایزیلی پنیاں تیار کر سکتے ہیں کوئی ضروری نہیں کہ یہ سارے ڈرائی فروٹ آپ کے پاس آویلیبل ہوں تو ہی پنیاں بنیں گی جب آپ یہ بچوں کو بنا کے دیں گی نا یقین کریں کہ آپ اتنی حیران رہ جائیں گی بچوں کی امیونٹی بہت زیادہ سٹرانگ ہو جائے گی اور بیماریاں کم سے کم بچوں پہ اٹیک کریں گی دو ٹائم ہوتے ہیں جس میں بچوں پہ بیماریاں اٹیک کرتی ہیں ایک تو جب کوئی سیزن آ رہا ہوتا ہے اور دوسرا جب سیزن جا رہا ہوتا ہے آپ خود حیران رہیں گی کہ ان کی امیونٹی اتنی سٹرانگ ہو گئی ہے کہ یہ بہت کم بیمار پڑ رہے ہیں تو یہاں پہ میں نے ڈرائی فروٹ کو کاٹ لیا ہے اب ہم کیا کریں گے اب ہم اس کو بلکل ہلکی آنچ پہ ڈرائی روست کر لیں گے آنچ آپ نے بلکل ہلکی رکھنی ہے اس سے کیا ہوگا کہ یہ جلیں گے نہیں آنچ تیز ہوگی تو یہ فوراں ہی جل جائیں گے اور ٹیز سارا ان کا حراب ہو جائے گا درائی روست کر لیا ہے اب میں ان کو ایک پلیٹ میں نکال کے علیدہ رکھ لوں گی اور پھر سیم برتر میں ہم ڈالیں گے آدھا کلو آٹا ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے سکس سے سیون ٹیبل سپون سوجی میں یہاں پہ باریک والی استعمال کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس نہ ہو تو ایک دفعہ اس کو پیس کے باریک کر لیں اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے گی ایک پیالی اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اچھا بس آپ نے ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آٹا بھونتے وقت آنچ آپ نے بالکل لو رکھنی ہے جتنی لو آنچ ہوگی اتنا ہی اچھی طرح سے یہ بھونا جائے گا جب آپ کو کچن میں ہلکی ہلکی سی سمیل آنے لگے اور اس کا کلر جو ہے وہ گولڈن ہو جائے تو سمجھیں کہ یہ ہمارا آٹا اچھی طرح سے بھون چکا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ پانچ سے چھ منٹ ہوئے ہیں مجھے بھونتے ہوئے لیکن ابھی ہم اس کو تھوڑی دیر مزید بھونیں گے کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ابھی بھی کچھا ہے اچھا جی اگر بات کریں آٹے کی تو اس میں بہت سارے انٹی آکسیڈنٹ موجود ہوتے ہیں جیسا کہ ویٹامن اے سی ای اور سیلینیم اور اس میں زنک بھی کافی زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے یہ سارے امیونٹی بوسٹر ہوتے ہیں جس سے بچوں کی امیونٹی بہت زیادہ سٹرانگ ہو جاتی ہے بچوں کی نیند بھی پوری ہونے لگتی ہے تو یہاں پہ باتوں ہی باتوں میں ہمارا آٹا بھی اچھی طرح سے بھون چک ہے اب ہم اس کی آنچ بند کریں گے اور اسے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں گے تاکہ یہ ہلکا سا تھنڈا ہو جائے آٹا یہاں پہ ہلکا سا تھنڈا ہو گے اب ہم اس میں ڈالیں گے ڈیزکنیٹڈ کھوپرا یہ اگر آپ کے پاس اویلیبل ہو تو آپ نے اس کو ضرور ڈالنا ہے اس سے پینیوں کا فلیور بڑا ہی مزے کھائے گا ڈرائی فروٹ ڈال دیں گے ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے چینی اگر ہم اس کو گرم میں ڈال دیں گے تو پھر یہ میلٹ ہو جائے گی تو یہ ذرا بھی مزے کی نہیں لگے گی اسی پوائنٹ پہ آپ نے ڈالنی ہے اچھا میں آپ کو پینیاں کھانے کا صحیح وقت بھی بتاؤں گی بعض دفعہ کیا ہوتا ہے ہم پینیاں تو بنا لیتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے بچے کو دینی کیسے وقت ہے یہ تمام چیزیں ڈال کے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تمام چیزوں کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا اب ہمیں ایک آئی سکوپ لیں گے اور اس کی ہیلپ سے پینیاں بنا لیں گے اس سے کیا ہوگا کہ ساری پینیاں ایکول سائز کی ہی بنیں گی میٹیریل کو آپ ہاتھوں میں لے کے ہلکا ہلکا سا پریس کریں گے تو بڑی آسانی سے اور زبردست قسم کی پینیاں بن کے آپ کی تیار ہو جائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے تو اسی طرح سے میں اپنی تمام پینیاں تیار کر لوں گی یہ دیکھیں جی یہاں پہ ہماری بہت مزیدار اور ہیلدی پینیاں بن کے تیار ہو گئی ہیں اچھا اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے یہ بچوں کو دینی کس وقت ہے جب بچے سکول جا رہے ہوں یا پھر جو یونیورسٹی جاتے ہیں آپ انہیں بھی ایزی لی دے سکتی ہیں صبح کے وقت آپ ان کو دیں ایک سے دو پینی ساتھ آپ نیم گرم ایک گلاس دودھ کا دیں تو یقین کریں کہ بچوں کا پیٹ بھی بھرا رہے گا اور دوسرا آپ کو پتا ہوگا کہ میں نے بچوں کو ایک ہیلدی چیز دی ہے ان پینیوں کو ضرور پرائی کیجئے گا کیونکہ بچوں کی ہیلد سے بڑھ کے ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے ویڈیو چھے لگے تو لائک اور شیئر کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ